وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے سجنے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کو علیزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں آمن کو لائے یہ سمجھنے کی چیز ہے کیوں کہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت سارے مسنڈیسٹنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مسنڈیسٹنڈنگ تھے ایک زگا ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجھو ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا ہے دنیا کی کوئی بھی اسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجو ہوں اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کے لئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڈ جو ہے خدا جو ہے اور رب العالمین ہے اور پرفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے خدا ہرے کے لئے پرفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک وقتی کے لئے نہیں ہے ایک ملک کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہری wilfare of the whole humanity اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو مین جس کو ہم گابہ ماراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر جندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے مند میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں ذہاد جو شبد ہے لفظے کیول 41 ٹائم آیا ہے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 پر آیا ہوا ہے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ 325 پر آیا ہوا ہے اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے اور وہ بھی جنگ کی ارثمنی آیا ہے جہاد ایک 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 کوشش کے روم میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا کہا جائے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو حبکار ہے ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو کھامیاں ہیں jiعہ آیا ہیں ان کھامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد ایک ایک آیا ہے اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیادت ترضیح نہیں بھی وہ جہاد اصغر اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو فیل آیا کچھ لوگوں نے سمدھا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جیسی صاحب سے اسلامی ریسرس سنٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پچھر آتا ہے کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ودویش یا دشوئی پیدا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو ہمارے ہندوستان میں پوری دنیا میں امن فیلے قومی ایکتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شبنوں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی کریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی کریب آتے ہیں اور محبت ہی ایک روحانی منزل جہاں فرستے بھی سر جھکاتے ہیں خدا کی